عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسلی عمری والل ابداتم اللی ثانی و یفتو اترولی ہائیکو پورٹری ہاؤسز کا سردن کی طرف سے آپ کو میرا انگام قیون کا سلام میرے سب دیکھنے والے میرے چھانے والے میرے سب سٹوڈنٹس اور میرے سب دوست حباب جو اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اور جمعہ مبارک ہو آپ سب کو ہمارا ویبنر کا نام تو آپ کو شو ہو رہا ہے لیکن آج سب سے پہلے ہمارے ساتھ ما شاء اللہ 25 ائر ایکسپیرینس ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر عبار اکتر پرسلٹڈ ہیں اور فارمنگ سلوشن کے نام سے انڈپیک اپنی ہے اور ما شاء اللہ انہوں نے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی بھوٹ پران کیا ہے میرے ساتھ بھی ان کے ایک رشتہ دس پندرہ سال سے ہمارا ان سے رابطہ ہے الحمدللہ اور ما شاء اللہ ان کی سپیشلیزیشن جو ہے وہ برائلر میں ہے لیکن میں یہ جو ویبنر ہے ہمارا آج برائلر گوٹنگ مینجمنٹ اس سے پہلے کیونکہ مجھے آج بہت زیادہ سوال آئے ہیں میرے کافی دوستوں نے بھی کی ہیں اور کافی میرے جو فارمز ہیں وہ کہہ رہے ہیں سردیاں آ رہی ہیں تو دار صاحب کو سب سے پہلے یہ کہیں دار صاحب ہمیں بتائیں کہ اگر ہم گھر میں جو ہے دیسی برگی اور مصری برگی یہ بیک یارڈ پولٹری جیسے کہتے ہیں اپنے گھر میں یہ شروع کریں تو آپ اس کے بارے میں دار صاحب سب سے پہلا فوال آپ نے یہ کرنا ہے تو دار صاحب دار صاحب سب سے پہلا فوال آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور یہ اصل میں نیڈ بیس ہے دیکھیں جو فارمر کا یا عام لوگوں کا یا ہمارے جو بھائی ہیں ان لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو وہ سوچتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم نے انہی کو جو انہی کو سروس دینی ہے انہی کو جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے ڈیلیور کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے I'm thankful to you دار صاحب پہلا کوششن جو ہے سب سے پہلا جو کوششن ہے وہ یہ ہے آپ سے کہ بیک یارڈ پولٹری ہمارے جو لوگ جو ہیں دیکھیں یہ اکانمی کا بھی ہے بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان کا بھی ہے گورنمنٹ نے بھی اس پہ کافی شروع کیا اور آپ نے بھی کافی زیادہ پیزنٹیشن دی ہیں آپ کمرشل پہ بھی پولٹری پہ بھی کافی زیادہ آپ نے پیزنٹیشن دی ہیں میں نے کافی کنی ہے آپ پیزنٹیشن اور بیک یارڈ پہ بھی آپ نے کافی پیزنٹیشن دی ہیں آج ہمیں آپ بیک یارڈ پولٹری ہمارے بتائیں کہ اگر ہمارے جو دو سہباب ہیں وہ گھر میں دیسی برگیاں مصفی برگیاں رکھ رہے ہیں تو لیٹس پوز اگر پچاس برگیوں کو پروجیکٹ کر لیں یا دس پہ دس کے کمرے میں تو وہ کرنے لے ہمیں بتا دیں کہ انہیں کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے کونٹوں کی چیزیں ضرور پڑیں گی وہ کتنے کا چودہ ملے گا اور وہ کتنے دنوں میں انڈے پہ جائے گا اور پھر یہ ہے کہ اس کو پر کتنی آ جائے گی اور پھر یہ ہے کہ ان کی آمدن کتنی ہو سکتی ہے تو یہ کرنے لیے ہمیں بتائیں گا Thank you very much جی اس طرح ہے کہ جو بیک یارڈ پورٹری کا جب ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں عالمی سطح پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے نا یہ ایک فیملی بزنس یا فیملی ایکٹیویٹی کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے اب اس میں ایون یورپ میں ہم چلے جائیں امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا ایک فیملی ہے اس کا ایک گھر ہے گھر کے ساتھ ہی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ انہوں نے مام میں کنورٹ کیا ہوتا ہے تو وہی خواتین ایکز کولیکٹ کر لیتی ہیں وہ جو ان کے گھر میں کوئی مرد ہے یا بچے ہیں وہ جا کر ان کو فیڈ وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک گھر کا جو ہے نا فیملی ایکٹیویٹی ہے اچھا اب ہمارے ہاں پاکستان میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو کیونکہ زیادہ تار دیہات کی آبادی ہے تو اس میں بھی یہ ایک دو تین جانور گائے بھینس اور دو چار بکریوں ہوں گی تو مرگیاں بھی وہاں پہ اٹھ دست پھر رہی ہوتی ہیں تو وہ گیا رورل پولٹری دیہاتی مطلب اس میں جو بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ان لوگوں کو وہیں سے اسسسٹنس مل جاتی ہے تو اسی کا انڈا جو ہے نا وہ استعمال کرتے اپنے کھانے وغیرہ کے لیے جب ہم بیک یارڈ پولٹری کی بات کرتے تو ہم اس کو تھوڑا سا ذرا اس سے اپر لیول پہ لے آتے ہیں یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ دیہاتی محول میں ایسے چھوڑ دی اور چل رہی ہے بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم اس کو بیک یارڈ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم بقاعدہ تھوڑے پیمانے پر سے ہی چند مرگیاں سے ہی وہ رکھ لیتے ہیں مثلا کسی کے پاس چھت کے اوپر کوئی کمرہ خالی ہے یا سائیڈ پہ کوئی گراج وغیرہ کیا ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ رکھ لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کے دو مقصد ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو گوشت کے لیے بھی یہ کام آ جاتی ہیں جب ان کو جب یہ بڑی ہوں گی تو ضرورت کے وقت کوئی مہمان آ گیا یا کوئی امرجنسی ہوگی تو وہ وہاں سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسرا اس کا جو استعمال ہے وہ انڈوں کے لیے ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس میں گھر کی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں اس میں گھر کی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑے بہت ایکسٹر ایکز ہیں اس کو بیچ کر تو کچھ نہ کچھ ایڈیشنل انکم بھی حاصل ہو سکتی ہے جی دار صاحب آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی آپ یہ سلائیڈ آگئی ہے میرے سامنے جس میں آپ نے سیٹ اف چکن ویڈ یہ فائی فی میل اور ون میل اور سائز اف اپ تو گروپ آف فائی فی ٹو ٹین ہم اسی پہ کرتے ہیں اسی پہ آپ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ اگر یہ لوگ یہ دس کا سیٹ لکھ لیں جس میں فائی فی میل اور دو میل تو یہ اس کے لیے کیا کیا چاہیے ان کو کتنا ایکسپینس آئے گا اور یہ دیفنیلی کیا ان کو انکم ہوگی اور کیا انڈے تو ان کو انکم ہوگی ہوگی گھر کے انڈے دیس کی انڈے اور پلاس جنریٹ کتنا کریں گے ریولیو کتنا جنریٹ کریں گے اور اس طرح کے اگر ہم چیٹ ہم یہ گھروں میں یہ لوگ اگر اس طرح کرنا شروع کارجے دیفنیلی پاکی پران کی کارنی دیفنیلی پلکی ہوگی اس کا نا جی بالکل اس میں ایک سب سے انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں عمران خان کا ایون پرائے منیسٹر کی ایک سکیم ہے اس میں بھی وہ گورنمنٹ کے ویٹری سسٹم ہے ان کا ہسپیٹر اس کے طرح ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لے کہ حکومت کے لیول تک بھی یہ سمجھا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو تو یہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا اب ہم اس کو فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر جیسے ایک سیٹ ہے پانچ مرگیاں اور ایک مرگا اسی طرح سے اگر ہم فرد کریں کسی کے پاس فر اگزمپل ہم دس بائی دس کا کمرہ لے لیتے ہیں دس فوٹ لمبائی دس فوٹ کیوڑائی ایک ایوریج ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کو ایک مثال بنا کے اسے تھوڑا کم زیادہ جس کیسے کے پاس بھی کو گنجائشو وہ کر سکتا ہے تو اب وہاں پر وہ پچاس مرگیاں جہاں نا وہ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب پچاس مرگیاں جو ہے چوزے تقریباً روپے کا ایک چوزہ مل جاتا ہے لیکن آج کل کے حالات میں میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ چونکہ اس میں وقت تھوڑا سا گزر چکا ہے اور آگے سردیاں جو آنے والی ہیں ان مرگیوں نے انڈے دینے چار پانچ مہینے کے بعد تو اس وقت تک سردیاں شروع ہو چکی ہوں گی تو اب اس وقت کوئی اگر کرنا چاہے تو دونوں آکشن ہیں اگر وہ چھوٹے چوزے لے کر پالنا چاہے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے اس کو کیر زیادہ کرنی پڑے گی اس کو ہیٹنگ آرینجمنٹ کرنا پڑے گا اس کا ایک متبادل یہ ہے کہ وہ ایک ماہ ڈیڑھ ماہ کے چوزے بھی مل جاتے ہیں اس میں اچھا دار سب یہ کہاں سے ملتے ہیں چوزہ کہاں سے ملتا ہے اور یہ ایک ڈیڑھ ماہ والے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ملتا ہے اور یہ کتنے کا ملے گا یہ جو چھوٹا چوزہ ہے ایک دن کا یہ تو مل جائے گا ہیچری سے یہ ہیچری سے ملے گا اور یہ جو بڑے ہو جاتے ہیں بڑے چوزے یہ بھی ایک ہمارے جو دیسی ہیں گولڈن مصری ان کی فارمنگ کا ایک سیگمنٹ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے مختلف حصوں میں چھوٹے چھوٹے چنکس میں بزنس کرتے ہیں وہ چوزے لے لیتے ہیں اور ایک مہینے کی عمر کا کر کے آگے سیل کر دیتے ہیں تو یہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی جو ان کا ایک مرکزی جو مارکٹ ہوتی ہے وہاں پر وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے وہ ٹوکرے باسکٹ وغیرہ نیٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں سے مل جاتے ہیں یا گاؤں دے ہاتھ میں اگر کوئی رکھیں تو وہ عمومن موٹسائیکل کے اوپر انہوں نے پیچھے وہ باسکٹس ڈیڑھ مہینے کا وہ مل جاتے ہیں وہ تقریباً سو سے سو روپیکہ مل جائے گا اور ان ایوریج کھوڑا بہت پلس مائنس لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ ایک تو چھوٹا چوزہ جب لائیں گے تو اس کے لیے سپیشل کیر کرنی پڑے گی اس میں سے کچھ مر سکتے ہیں جو بڑے ہیں پھر ٹائم کا فیکٹر بھی ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک مہینہ اور ایڈوانس جانا پڑے گا تو تھوڑی سی رقم زیادہ خرچ ہوتی ہے تو ابتدائی طور پر ان کو ایک مہینے کا ٹائم بھی بچ جائے گا ان کی خوراک بچ جائے گی جو چوزے مرے ہوں گے وہ بھی اسی کے اندر ایڈیجسٹ ہو جائے گے تو یہ دونوں آکشن ہے اچھا اب جب یہ پہنچ گیا کمرے کے اندر اب کمرے کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ کوئی ہائی فائی نہیں چاہیے ہمیں کوئی ایکوپنٹ نہیں چاہیے اسی میں آپ دیکھ لیں کہ کیپیٹل جو ہے وہ بڑا لو انویسٹمنٹ ہے بہت کم کیپیٹل ہے اور اس کے لیے ایک سیمپل جو کمرہ یا جو بھی جگہ اویلیبل ہے اگر اس میں برامدہ ہے تو اس میں ایک جالی لگا سکتے ہیں اسی سیمپل سی بات ہے اس میں ایئر وینٹیلیشن ہوگی ایئر مومنٹ اچھی ہوگی اور وقتیں ضرورت جب سردی آئیں گی تو اس کو ترپال یا کسی کپڑے سے یا کوئی مثلا ایسی شیٹ یا ایکسٹر گھر کا کوئی یوزنا ہونے والا پورشن ہوگا مومن گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے پرانی چادر وغیرہ وہ ڈال کے تو اس کو سرد ہوا سے بھی بچا سکتے ہیں اور اسی لیے اس کے اندر خرچہ بہت کام ہے آپ کو تھوڑی سی جگہ چاہیے اور جیسی بھی جگہ اس کو اپ ایڈجسٹ کرنے صرف ایک خیار رکھیں کہ اس کے اندر ہوا کی مومنٹ ہو بلکل بند نہ ہو اور اس کے برڈ ہائٹ سے اوپر یعنی جہاں پہ روشندان ہوتا ہے چھت کے قریب تو وہ اگر دو طرف روشندان ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہے اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جب سردیاں آئیں گی تو نیکیہ والا حصہ بند ہو جائے گا تو اوپر سے جو گیسز کا اگزاست ہویا وہ بڑا صحیح رہے گا اس کا ہیلتھ سٹیٹرس اور ٹمپریچر بڑا اچھا منٹین ہو جائے گا آگے ہم فیڈ کی جب بات کرتے ہیں تو فیڈ کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ اس میں اخراجات کی ضرورت نہیں ہیں گھر کے اندر ہی شروع میں جس وقت چوزہ لے کے آئے ہیں اگر تو اس وقت تو اس کو مکعی وغیرہ کی ضرورت ہے تو لڑ سب لڑ سب میں مزہ سر میں ٹوکھوں گا آپ کو کہ یہ سلائٹ میں بھی دیکھیں آپ نے لکھا ہوا ہے نا سمال کیبن جو چاہیے چاس برڈ کے لیے آپ نے دیکھا ہے سکس بائی ٹویل کا یہ چاس آپ نے لکھا ہے آپ کو نظر آرہی ہے نا سلائٹ جی جی بلکل میں ساتھ میں میرے لیپٹاپ پہ ہے ساتھ ساتھ میں ساب رہا ہوں نہیں آپ کو ویسے سامنے نظر آرہی ہے کیونکہ یہ شیئر ہو رہی ہے نا سلائٹ سرین پہ بھی شیئر ہو رہی ہے بلکل آپ نے دیکھیں میں پڑ دیتا ہوں آپ نے لکھا ہے سکس ملٹی بائی ٹویل کا ایک آپ نے کہا ہے پچاس بڑھ کے لیے یہ اتنی جگہ ہو بارہ بھائی چھے پوٹ کی اور میانوال ڈرنکر جو ہے پانی پینے وارے ڈرنکر ہیں وہ ایک ہے ایک چاہیے اور اسی طرح فیڈر آپ نے کہا ہے وہ بھی آپ نے کہا ہے کہ وہ دو فیڈر چاہیے کیونکہ ایک فیڈر پچیس بڑھ کی ہوتا ہے دو فیڈر چاہیے اور نیسٹ جو ہے یہ ایک والا جو ہے یہ جو پانچ چاہیے نہیں ہے تو اس کی جگہ یہ پیٹھییں میرا سکتے ہیں لگلی کی پیٹھییں جو ہیں وہ آردہ سکھ لیں میرے خلے وہ بھی کافی ہیں لیکن ڈرنڈ سب یہ مینویل یہ درنکر کتنے کا ملے گا اور یہ فیڈر جو ہے یہ کتنے کا ملے گا یہ جو مینویل درنکر ہے یہ تو آجے گا بیبن سو بریٹ سو کے ان بیٹوین آجے گا یہ چونکہ مینویل ہے اگر آٹومیٹک لیں بیل ٹائپ تو وہ اس میں یہ ہوگا کہ پانی بار بار بھرنا نہیں پڑے گا آٹومیٹک لیول مینڈین کرے گا وہ ساڑھ ایک تین سو روپے کا وہ آتا ہے وہ سب سے بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ ایک درنکر لینا ہے وہ تین سو پچاس روپے کا ہو گیا اور آپ نے جو مرگیوں مجھے بتائی تھی اگر وہ آپ دس لیٹ اگر لیٹس پوز آپ پچاس لیتے ہیں تو یہ پانی زار کی ہوگی اگر سو روپے کا آپ وہ چودہ لیں تو یہ پانی زار کی وہ ہوگی اور یہ آپ ساڑھ ایک تین سو آگیا آٹومیٹک اور فیڈر کتنے کا آیا دو فیڈر فیڈر بھی اسی روپے تقریبا مل جاتا ہے ستر اسی روپے کا ایک فیڈر مل جاتا ہے پان فیڈر تو اس کو رکھ لیں اور اسی طرح سے جو پیٹیاں ہیں اس کو رکھ لیں تو یہ ایکوپمنٹ یہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ زیادہ ہزار کا خرچ آئے گا بہت زیادہ اگر یہ ٹوٹل جو ہے نا اگر آپ سو روپے کا چوزہ لیں پچاس چوزے لیں وہ پانیزار کا وہ ہو گیا اور یہ ہزار پے کا یہ خرچہ ہو گیا یہ چھ ہزار روپے یہاں تک ہم پہنچئے سکس تھاؤزنڈ میں آپ پچاس مرگیاں یہ میں ساتھا دھوڑ بھی کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگے کہ بھئی یہ اگر آپ وہ پچیس پہ جاتے ہیں تو وہ پتری تھاؤزنڈ میں چلا جائے گا بلکل اگر یہ پچاس پہ اگر یہ پچاس پہ یہ ہمارا ابھی خرچہ آگیا ہے یہ چھ ہزار پہ خرچہ آگیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ نیکسٹ اب دیکھیں اس نے فیڈ کتنی کھانی ہے ڈاڑھ ساب انڈا دینے دینے سے پہلے یہ فیڈ کتنی کھائے گا یہ چیزا تاکہ کتنے روپے کی پر بڑھ فیڈ کھائے گا تاکہ وہ ہم اس کے میرے نکال کے بتائیں اور کون سی فیڈ کھائے گا تو جب ہم اس کو اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ اسسٹنس ہم دیں گے اپنی گھریلو جو ویسٹ ہے اس سے بھی تو اسے فیڈ کسٹ بہت کم آ جائے گی پچھلے دنے ہم نے اس پہ ورکنگ کی ہے تو اس میں ایک تو لاروہ کا بھی ہوتا ہے کہ مکھیاں جو ہوتی ہیں یہ کوئی اکثر فروٹ کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو تین سے پانچ دن میں اگر وہ اس کو کسی جگہ بکھیر دیں تو اس کے بعد جب پلٹیں تو اس کے نیچے بہت سارا لاروہ موجود ہوتا ہے مکھیوں کا تو وہ جب کھاتے ہیں تو پروٹین نیڈ ان کی بہت حد تک پوری ہو جاتی ہے تو اس میں تقریباً ان کا جو نا ڈیڑھ سو روپے کی ایک فیڈ یہ ایک سو پچاس روپے کی اگر یہ گروہ بھی ڈالیں پانچ مہینے تک تو تقریباً یہ ان کا خرچ آئے گا پر برڈ ہاں پر برڈ جس کا مطلب ہے کہ یہ ساڑھے سات ہزار روپے ان کا خرچ آ گیا انڈے تک چھے ہزار وہ ہے اور سات ہزار پوائنسو یہ آ گیا خرچ یہ ہو گیا تیرہ ہزار پوائنسو دیا ہو گیا ڈال صاحب یہ خرچ ہو گیا توٹل یہ ابھی انڈا سٹارٹ ہو گیا آپ ہاں اچھا اب یہ جو ہے یہ چیزیں تو اس کی آ گئی ہیں اب نیسٹ کے لیے بھی دیکھیں اب یہ سمپل سا ایک تصویر جو ہے یہ کیبن ہے چھوٹا سا کیبن ہے اس کے اندر جالی لگی ہوئی ہے یہ سمپل لیکن ایسا بنانے کی بھی ضرورت نہیں اگر کمرہ آلرہی موجود ہے تو وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں موجود تو کوئی اپنے باہر جگہ ہے تو وہ اس طرح کا بنا سکتا ہے یہ تقریباً کوئی زیادہ کوئی تین ایک ہزار میں بن جائے گا اچھا 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 اگلی سلایڈ ذرہ دکھائیے یہ ایک ڈرینکر چکے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں ہم دیکھتے رہے کہ ڈرینکر کس قسم کا ہوگا یا کیا مطلب بات کر رہے ہیں تو اس میں ان کی جو تصویریں ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں اس کے اندر ایک بیل شیپ جو ڈرینکر ہے جو آٹومیٹک وہ سفید رنگ کا جس کے اوپر وہ بنا ہوا ہے بول سا تو اسے پانی آیا نیچے آتا رہتا ہے اور اس کے جو لیفٹ پہ ہے یلو اور نیچے ریڈ اس کا جو جگہ ہے تو یہ مینوال ہے اس میں جب پانی بھر دیتے ہیں تقریب میں پانچ ایک لیٹر کرتا ہے تو اس میں سے بھی پانی آتا ہے لیکن اس کو بار بار جو ہے نا ری فیل کی زلط تو جو وائٹ والا ہے اس کو اگر اوپر لٹکا دیں چھت سے وہ لٹکتا رہتا ہے اس کے ساتھ ایک پائی پٹ ایچ کر دیں تو وہ پھر اس کے اندر آٹومیٹک فیلنگ آتی رہتی اسی طرح نیچے جو لمبی لبی نالیاں ہیں یہ فیڈر دیں ٹیوبز بھی کہتے ہیں ٹیوب فیڈرز ٹھیک ہے تو اس میں خوراک ڈال دیتے ہیں تو یہاں سے جو بڑ جو نا وہ فیل کھاتے رہتے ہیں دیسی لوگوں کو کون سا رکھنا چاہیے جی دیسی لوگوں کو سب سے بہتر کون سا ہے جس پہ وہ رکھے یہ گردیں اس کے اندر دو برتن پڑے ہوئے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ بڑا چھوٹا سٹیل کا رائٹ کا نیتا کارنر جہاں پہ وہ مرگیوں کی لمبی لائنے ہیں وہ تو آٹومیٹک فیڈر سسٹم ہے یہ ایک کمپیرٹیو بھی ہے ابھی وہ آٹومیٹک میں تو وہ ہے نیچے جو ہے یہ میانویل ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تو اس میں جتنے بھی سائز ہوگا اس اتنی فیڈ آ جائے گی اس کو جب الٹا کے رکھیں گے تو اس میں بھی آٹومیٹک فیڈ نیچے برڈ کی کنزمشن کے مطابق آتی رہتی ہے تو صبح ایک دفعہ بھر لیا اس کے بعد اپنا گھر کے کام کرتے رہے تو وہ سارا دن یہاں سے فیڈ آپ کو ملتی رہے گی ٹھیک ہے اور یہ فیڈ کون سی ہوگی کتن نمبر ہوگی فیڈ جی جب آپ سو روپے کا چوزہ لے کے کریں گے تو کون سی فیڈ دینی ہے اس کو یہ فیڈ کا نمبر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے تین نمبر بھی ہو سکتی ہے یا گروہر اس کو کہلے نا گروہر راشن کیونکہ مختلف کمپنیوں نے جو نمبر دیئے ہوئے ہیں تو یہ گروہر راشن ہوگا یہ اس کو دینا ہے ٹھیک ہے پروڈکشن پہ تو بارہ نمبر ہوتی ہے پروڈکشن میں اس کے بعد پھر پروڈکشن پہ جو ہے نا وہ پروڈکشن والی فیڈ چلی جاتی ہے تیرہ نمبر غالباً ہوتی ہے اور پیلٹ بارہ تیرہ حساب سے ٹھیک ہے ہاں وہ اس پہ چلے جائیں گے یہ آپ نے کاسٹ ان ایسز بھی کیا ہوا ہے یہ 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 ہمارے سامنے آگیا کاسٹ ان ایسز جو آپ نے کیا ہے یہ کیبن کا جو ہے بنانے کا اگر خرچ ہے تو وہ ہے پھر دو فیڈرز کی کاسٹ آگئی ڈرنکر اتنے کا آگیا اور پچاس جوزے جو ہے نا وہ پچیس ہوگی یہ قیمتیں تھوڑا بہت پلس مائنس ہوتی تھیں جیسے ڈرنکر فیڈر پہلے اتنے کے تھے تو آج کل تھوڑا بہت اس میں کوئی انکریز ہو سکتا ہے تو یعنی جو ہم نے اسٹی میٹ کیا تھا تیرہ ہزار کا لیکن اس کے اندر ہم نے وہ جو ہے نا ایک مہینے کا چوزہ لیا تھا اور کمرہ کنسیڈر کیا تھا کہ آرڈی ہمارا بنا ہوا ہے تو وہ تقریباً برابر ہو کے اس میں اس کے برابر ایک آ جاتا ہے پروکسی میٹ اور یہ ابھی آپ نے ایک پہ آگیا آپ آگیا یہ تو ایک ٹوٹل دیا ہوئے تھرو آوڈ ڈا لائف کہ بھی اس کی پوری زندگی کا جو ہے نا جب ہم بعد میں دیکھیں گے ٹوٹل میں تو وہ ہے اگر ہم ڈیلی بیسیز پہ دیکھیں تو جس طرح پچاس موریہ ہیں تو ہم اگر اس میں سے چھتیس یا چالیس موریہ ہیں جو ہے نا وہ بھی انڈا دیں گے اگر چھتیس بھی دیں تو وہ بارت یہ چھتیس تین درجن روز کا انڈا ملے گا تین درجن روزانہ انڈے کا مطلب یہ ہے کہ نوے درجن آپ کا مہینے کا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جب اس کو اگر ہم سیل کے لیے دیکھتے ہیں تو اس کو کم سے کم اگر ایک سو پچاس ویسے تو یہ دیسی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب ایک سو پچاس کے حساب سے بھی اگر سیل کریں تو یہ یہ بن جاتا ہے تیرہ ہزار پانچ سو کا اچھا ایک مہینے کا ایک مہینے کا ایک مہینے کا تیرہ سے چودہ ہزار کا انڈا سیل ہو جائے گا ہر مہینے یہ پچاس مرگیوں کا اچھا یہ لوگ کتنے عرصہ انڈا انہیں ملے گا جی یہ تقریباً اس سے یہ چھے مہینے جو ہے نب وہ لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ڈاک صاحب کہ جو لوگ جو عورتیں جو لوگوں گھروں میں کام کرتی ہیں اور اتنا زیادہ رسٹ لے کے باہر رگلتی ہیں یا جو لوگ جو ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو کوئی کام نہیں کر سکتے وزن والا یا باہر کوئی مزدوری نہیں کر سکتے ان کے لیے تو بڑا اچھا ہے جی آپ دیکھیں باہر بھی جائیں تو آپ وہ دس بارہ زار پر ملتے ہیں آپ پورے مہینے کے تو یہ تو گھر میں آپ خود کریں اور آپ یہ پچاس بریہ کہہ رہے ہیں یہ جس میں پندرہ بیس زار پر خرچہ آ رہا ہے تو وہ اس طرح ڈبل کر لیں تو یہ تو بیس پچیز زار پر وہ مہینے کا کما سکتے ہیں بڑے رام سے یہ آپ دیکھیں کہ ابھی دیسی جو ہے نا ونڈے کی قیمت میں نے بہت میریمم لگائی ہے ایک سو پیاس روپے درجن تو وہ تو دوسرا آپ کا چل رہا ہوتا ہے وائٹ کمرشل یہ ٹو فیفٹی تک جاتا ہے ٹو فیفٹی تک جی جی تو لیکن کم زیادہ ہو اور ایوریج پرائیس لگا لی ہے کہ یہ جو ہے یہ تقریباً اتنا تیرہ چودہ ہزار کا انڈا جو ہے نا وہ ہر مہینے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں پچاس برگیوں سے جی جی پچاس مرگیوں سے تو اگر یہ سو تک چلے جائیں تو یہ دیکھیں پچیس ہزار آ گیا اس میں سے فیڈ کاؤسٹ اگر نکال دیں تو پھر بھی کم سے کم پندرہ ہزار کی بچت آ سکتی ہے سو مرگیوں سے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایک برگی آپ کو تین سو روپے پروفٹ دے رہی ہے ایک برگی آپ کو 300 کا پروفٹ دے رہی ہے پر منت ہاں جی 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 اور it means کہ آپ کو یہ برگی 2000 فی برگی اگر آپ تیار کریں تو پورا سپرین جو ایک سال کا ہے اس میں وہ آپ کو کافی پروفٹ دے جائے گی پھر definitely دیکھیں اس میں آپ دیکھیں یہ جو ایسٹیمیٹ آپ کے سامنے آؤٹپٹ جو ہے 50 برڈز کا اس کے اندر ٹوٹل ایکس کا جو ہے وہ دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر ان چھے مہینے کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ساٹھ ہزار روپے کی سیونگ آتی ہے اچھا چھے مہین یہ جو سردیوں کا سیزن ہے سردیوں کے سیزن میں یہ انکم آگئی اور اس کے بعد جب اس کو سردیاں گزر گئیں سیزن گزر گیا موسم گزر گیا تو مارچ اپریل میں اس کو سیل کرنے بیچ دیں گوشت کے لیے ہاں وہ آپ نے لکھا ہوا ہے بلکل آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ 1.5 کیجی برڈ ہے اگر 45 برڈ ہی ہیں آپ کے 67 کیجی بنتا ہے اور یہ بھی آپ کا یہ تو پیسے آپ کے وہ نکل آئے جو آپ نے انویسمنٹ کی تھی بلکل ابتدائی جو انویسمنٹ کی تھی جو چوزے خریدے تھے وہ 7000 کے خریدے تھے لیکن اس کو آپ نے اس سے انڈے بھی لے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو 10000 کا بیچ بھی لیا اور یہ تو تھا نا کہ شروع میں انویسٹ کیا اور ہر مہینے اپنی جو ہے نا گھر کی ہاؤس ہولڈ اسسنس نکال لی اور جب سیزن ختم ہوا تو اس کے بعد آپ نے اس کو سیل آؤٹ کر کے تو اپنا جو کیپیٹل انویسمنٹ تھی وہ بھی آپ کو ریکاور ہوگی واپس آگی یعنی آپ کا جو چھ مہینے کا پیرڈ تھا اس میں آپ زیرو انویسمنٹ ایڈ ڈی انڈ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ زیرو ہے لیکن ہر مہینے آپ نے کم سے کم 15000 رپے اگر سو مرگیاں ہیں تو اگر 50 ہیں تو تقریباً کوئی 12000 بچتا ہے اس میں فیڈ کا خرچ اگر نکال لیں تو اگر تقریباً 10000 رپے تو نیٹ سیونگ آرہی ہے رائٹ نہیں ڈر سب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ آپ نے بڑا زردست آپ نے جو آوٹ پورٹ نکال لی ہے 50 بڑ کی یہ تو اور آپ نے سائز جو اس کا دیا تھا میں پھر سب کو دکھا دوں سائز جو ہے اس کا جو آپ نے یہ دیکھے بتایا تھا 6 by 12 یا جی یہ آپ آٹ بھئی آٹ بھئی آٹ کا کبرہ بھی ہو جائے آپ کا 10 بھئی 6 کا بھی ہو جائے تو یہ تو سب 12 ملٹیپلائے بھئی 6 تو 72 سکیل فٹ جگہ جہاں بھی ہو تو آپ پچاس وہاں پہ بڑھ رکھ سکتے ہیں 72 ہو جائے 100 ہو جائے یہ میں عمران صاحب آپ کو بتا دوں اور سب جو اتنے بھی آڈینس ہمارے سن رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس وقت ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہمارے ایک بہت ہی محترم مستاد تھے ڈاکٹر حتنات صاحب پروفیسر وہ بہت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے تو وہ ہر چیز کو رینج میں بتاتے تھے it can be this or it can be up to this تو ہم اکثر ان سے پوچھتے تھے کہ سر آپ جب ایکزیم میں تو ہم نے کوئی ایک فگر لکھنی ہوتی ہے آپ ہمیں بتاتے تھے کہ جی رینج بتاتے تھے جی اتنے سے اتنے تو ان کا جواب بڑا انٹرسنگ ہوتا تھا ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ میں آپ کو جوہنا وہ پرنسپلز بتاتا ہوں پرنسپلز پرنسپلز کن ناڈ بی چینج بٹ پریکٹسز کن بی چینج تو اس میں بھی وہی ہے کہ پرنسپل یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک سپیس جوہنا وہ پروائیڈ کرنی ہے کہ وہ ایک فٹ سے زیادہ ہو ڈیڑھ فٹ سے زیادہ ہو اب اس میں تھوڑا ایڈجیسمنٹ کی جا سکتی ہے پریکٹسز جوہنا وہ ندلی جا سکتی ہے یعنی وہ کمرہ سیمٹ کا بھی ہو سکتا ہے چھت پہ بھی ہو سکتا ہے ایک یا دو طرف دیوار ہو باقی طرف جالی لگا کے بھی کر سکتے ہیں اچھا چھت ضروری نہیں کہ ایسی ہی ہو وہ ایک طرف سلوپ والی بھی ہو سکتی ہے وہ سٹریٹ بھی ہو سکتی ہے صرف یہ ہے کہ اسے پانی اندر نہ آئے اچھا جالی کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس کو کھولیں گے تو وینٹیلیشن ہوگی ہوا گزرے گی روشنی دھوپ آئے گی اور اگر سردیاں ہیں تو اس کو اسی طرح سے پلاسٹک سے ترپال سے یا کسی شیٹ سے کور کر سکتے ہیں چادر سے اس کو ڈاپ سکتے ہیں دوسرا یہ میں پوچھوں گا کہ ان مرگیوں کو باہر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ جگہ میں آپ جالی لگا کے کر دیں اور نیچرل منٹیلیشن ہو تو ان کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ساری چیزیں آپ ان کو جو ویسٹ منٹیلیل ہے وہ بھی دیتے رہیں اور سارا کچھ آپ کرتے رہیں کیسے پہلے شروع میں بات ہوئی تھی کہ رورل ایریا میں دہاتی لوکوں میں تو وہ پھرتی رہتی ہیں اور خود ہی ادھر ادھر سے دانہ دھنکا کھیتوں سے چن چن کے آ جاتی ہیں لیکن یہ بیک یارڈ کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے ساتھ چھت کے اوپر یا کئی دائیں بائیں سہن میں آپ نے ان کو چھوٹی سی جگہ پروائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو وہیں سے آپ اس کو مینج کر رہے ہیں تو بیک یارڈ کا یہ بطلب ہے وہ رورل آ جاتا ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کے لیے خواتین کر سکتی ہیں بچے کر سکتے ہیں ایک آدمی جو کام پہ جا رہا ہے صبح اٹھ کے تھوڑا سا ٹائم دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو کر سکتا ہے اسی طرح سے شام کو واپسی پر اس کو دیکھ سکتا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ لیبر انوالو نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رقم میں اتنی انوالو نہیں ہے دس پندرہ ہزار بیس ہزار خرچ کرنا آج کل کوئی اتنی اور پھر یہ ایک وقت میں نہیں ہے جو بھی یہاں پہ ہم نے ایکسپنس کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ونس آپ کو چاہیے جب ہم نے فیڈ دینی ہے تو وہ ہم نے چار مہینے تک پھیلا کے دینی ہے تو ہر مہینے اس کے کچھ مطلب خوراک آئے گی نا رقم کی یہ تو جمع کرتے کرتے انڈ تک یہ خرچہ ہوگا تو لہذا چار مہینے پر یہ آپ کے اخراجات ہیں یہ جو پندرہ ہزار خرچ ہوگا تو یہ چار مہینے تک پھیلا ہوئے اس کو تقسیم کر کے دیکھ لیں تو مہینے کا کتنا آ جاتا ہے پانچھے ہزار آ جائے گا جی ڈرساب ڈرساب یہ تو بڑی زبردست آپ نے ہمیں معلومات دیں ہمارے دوستوں کو گلہ دور ہو جائے گا ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے دوست ہیں آج انہوں نے مجھے راجل صاحب ہیں اور بھی کافی دوستوں نے جاب ہمیں سپیشل کا ہوا تھا کہ ہمیں اس کے بارے ممتہ ہیں تو یہ آپ نے بڑا اچھا یہ سکیچ بھی بڑا اچھا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے اگر ان کا چھت ہے تو سائٹ پہ یہ اس طرح کر سکتے ہیں جاریوں نے لگانی ہے پاسٹک رکھنا ہے سخت سردیوں میں پاسٹک یوز کرنا ہے یہاں پہ گرمیوں میں اگر وہ یہاں پہ سیلنگ فین لگا دیں اس میں ایک سیلنگ فین لگا دیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر کھولا لگا دیں تو وہ بھی ہے تو اوٹ اٹھا صاحب اس کے علاوہ فیڈ تو آپ نے بتایا کہ فیڈ بڑی کم لگے گی کیونکہ ہم نے جو گھر کا یا یہ جو سبزیاں ہیں اور دوسرا جو ہے یہ ویسٹ یوز کرنا ہے اور اس پہ لیبر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر کے لوگ جو ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ گھر والے جو ہیں یہ کام ڈبل کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے اوہ کام تو کرنا نہیں ہے تو اس کے حساب سے جو عام لیبر جو آپ گورنمنٹ آپ پاکستان ایک اس نے پندرہ ہزار پہ رکھی رہی ہے ایک لیبر کی تو اس پندے کی لیبر کی تو بڑا اچھا ہے کہ اگر وہ اس کے سیٹ جو ہے یہ سیٹ رکھ لے وہ ڈیفنیلی ایک سیٹ وہ بنائے جب پروڈکشن آئے تو دوسرا سیٹ شروع کر دے تو اس طرح اس کو پیسن کو بھی بچت ہو جائے گی وہ پرافٹ میں سے وہ دوسرا کر لے گا اور اس کا ایک سرکر چا جائے گا وہ ڈیفنیلی وہ جو ہے پچیس تیس ہزار پہ مہینے کے جنریٹ بھی کر لے گا اور اس کا اپنا بزنس ہوگا خود ہی مالک ہوگا تو یہ تو بڑا اچھا ڈر سب بتائے ڈر سب یہ بتائے تھوڑا سا کہ ان کی بیماریوں کے لیے اگر یہ پچاس برگیاں ہیں تو اس کی لیے کیا گورنمنٹ ہمیں امداد دے گی گورنمنٹ سارا پروائیڈ کرے گی میڈیسن ویرا یا خود کرنی پڑیں گی دیکھیں یہاں تک چیز کا تعلق ہے تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کرے گی اور ان کی سرویسز ہے لیکن اس کے باؤجو چونکہ چھوٹا سا یونٹ ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہائی فائی چیزیں کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نزیق ترین ویٹرنری ہسپیٹل ہے وہاں سے یہ مل جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہاں سے کچھ نا کچھ میڈیسن یا ویکسینیشن جو ان کی آتی ہے کیونکہ گورنمنٹ اس کو سپانسر کر رہی ہے اس کو خود پروموٹ کر رہی ہے کچھن گارڈنگ کو پروموٹ کر رہی ہے بیکیار پوڈری کو پروموٹ کر رہی ہے تو انہوں نے اسی طرح سے لوگوں کی سوہولت کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ادر وائز جو ویٹری سٹور ہے وہاں سے چھوٹے سائز کی پیکنگ میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں مثلا انڈی کی ویکسین ہے ویکسین کا ذکر ہے بیماریوں اور صحت کا یہ میں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے یہ بتا دوں کہ جو بھی یہ رکھنا چاہے وہ اس چیز کا بہت خیال رکھے کہ چونکہ اس کے اوپر اس کا روزگار کا ڈیپینڈنسی ہے یعنی اس کے اوپر انحصار ہے تو اب اس کو جو ہے وہ بالکل ہی آزاد نہیں چھوڑنا عام طور پہ جو کچھ بھی ویکسین وغیرہ نہیں کرتے تو پھر بیماری آتی ہے تو پھر اس کو کور نہیں کر پاتے ویکسین کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر اس علاقے میں اس ایریا میں بیزیز جیلیں آ بھی جاتا ہے تو یہ برڈ امیون ہوتے ہیں جس برڈ میں امیونٹی ہوگی تو وہ سروائل کر جائے گا یا اگر بیمار بھی ہوگا تو اس کی شدت بہت کم ہوگی بیماری سے مقابلہ کر کے گزر جائے گا تو اس کے لیے وہاں سے شارٹ پیکنگ میں اینڈی کی ویکسین مل جاتی ہے نیو کاسل یا رانی کیت اس کو کہتے ہیں تو شروع میں جب یہ برڈ لے کے آئیں تو اس کی آنکھ کے اندر جانا وہ کترہ ڈال دیں کیونکہ جو ڈراب پر مل جاتا ہے اس ڈراب پر سے کترہ اس کی آنکھ کے اندر ٹپکا دیں یہ خیار رکھیں کہ اس کی آنکھ میں وہ کترہ چلا جائے ادھر ادھر نہ گرے تو اس کو جب استعمال کرنا ہے تو فوراں فریش لے کے آنا ہے تازہ اس کو برف میں وہ تھیلی میں ڈال کے دیں گے تو لاکر اس کو جانا وہ اس کے آنکھ میں کترہ اگر ڈال دیں اس کے بعد ہر مہینے ریپیٹ کرتے رہیں ایک سیمپل تو یہ جو خاص طور پر سب سے زیادہ گریلو مل جو متاثر کرتی وہ انڈی ہے کیوں کا اثار ہے اچھا اگر یہ ویکسین پرتے رہے ہیں اس کے علاوہ اس کی کچھ ہربل یا ہومیوپیتھک بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ دانے دار پریپریشنز ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہوں کہ جنہوں نے پچاس یا سو مریوں رکھتی ہیں کمرشل پر آپ کو پتے پھر لارج سکیل پر ویکسینیشن ہوتی مقاعدہ کلڈ ویکسین کرتے ہیں لائیو کرتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ بہت زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے تھاؤزنڈ آف برڈز ہوتے ہیں تو وہاں پر وائرس کی ملٹی پلیکیشن اور گروت کے بہت زیادہ چانس ہوتی ہے تو یہاں پر کمپیرٹیوی ہو نہیں ہوتا صرف یہ کہ مصمی اثارات سے یا جو خاص طور پر چینجنگ ویدر ہے سردی سے گرمی آرہی ہے گرمی سے سردی آرہی ہے تو اس کے لیے ان دنوں میں یہ جو ہے نا نیو کاثر یا رانی کے یہ زیادہ رورل پولٹری کو بھی متاثر کرتی ہے بیک یارڈ کو بھی کرتی ہے یہ کر لیں ملٹا صاحب آج یہ بتائیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پچاس مرگیوں وہ پروجیکٹ ہے اور وہ کر رہا ہے تو اس کو بیسک کون سی اپنے پاس دیکھیں اکثر مرگیوں جو ہیں انہیں بخار ہو جاتا ہے یا وہ کمزور ہو جاتی ہیں یا ان کی کلگی جو ہے کالی ہو جاتی ہے یا پھر وہ انڈا دیتے ہوئے اس کا پولم آ جاتا ہے تو بیسک کون سی جو آپ جو فرسٹ ایٹ بکس کون سے ہونا چاہیے جو لوگ یہ کام کرنا چاہیں وہ آپ سجیسٹ کر دیں ذرا یہ بلکل یہ اس کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے یہ دیکھیں گھر میں عموماً بڑے یا بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کالپول لے کے آگیا ہے بروفین سیرپ لے کے آگیا ہے اب اس میں سے تین دن کے لیے دیا اس کو مریض سہت مند ہو گیا بچہ ٹھیک ہو گیا اب جو باقی ریمیننگ بچی ہوئی ہوتی ہیں اب وہ میڈیسن جو ہے وہ عام طور پر ویسٹ چلی جاتی ہیں زائے چلی جاتی ہیں تو اس میں میڈیسن بھی میڈیسن بھی میڈیسن بھی میڈیسن بھی خرید ہے میڈیسن فری ہے اور وہی میڈیسن جو ہے مثلا اگر بخار ہے پرندے فرسا ڈھیلے ہیں خوراک نہیں کھا رہے ہیں ان کو ان کے پانی پینے کا پانی ہے اس میں ایک چمچ بروفین سیرپ ڈال دیں اسی طرح سے سیرپ جب انڈا دینا شروع کریں تو وائیڈلین سیرپ ہوتا ہے تو وہ اس کا ایک چمچ صرف اس پہ ڈال دیں تو ان کی جو وائٹیمن کی رقوائرمنٹ جینا وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں تو انڈے اچھے دیتی ہیں اسی طرح سے انڈوں کا چھلکا جو ہے جب یہ خر کے اندر انڈا استعمال کریں اس کو بوائل کریں یا فرائی کریں جو بھی ہے تو اس کا جو چھلکا بچتا ہے اس کو خوشک کر کے اس کو باریک پورڈر سا بنا کے تو اس پہ خوراک میں ڈال دیں تو ان کی کیلشیم کی ضرورت بھی پوری بچ دیں یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہوس کی جو ہولڈ ہے وہیں سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی ویسٹ کوئی نہیں جائے گا اور یہ میڈیسن کی میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہمارے بہتی مخترم مرہوم عبدالس ستاریدھی صاحب انہوں نے جس وقت جب بالکل سٹارٹ میں اپنا جو لوگوں کی خلاح و بہبود کا کام شروع کیا تھا تو وہ یہی کام کرتے تھے کہ وہ اپنے محلے سے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان سے کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں جو بھی کوئی دوائی بچی ہوئی ہے آدھی بوتل یا شیشی بچی ہے تو انہوں نے دے دیں وہ ساری دوائیاں کٹھی کر ایک جگہ اپنے کمرے میں رکھی ہوئی تھی اور جو بھی ضرورت مند ہوتے تھے ان کو پھر وہاں سے جا کے دے دیتے تھے کہ یہ آپ کو بخار ہے تو دوائی لے لیں خانسی آرہی ہے تو اب یہ دوائی لے لیں تو اب وہاں سے چلتے چلتے پھر ان کا جو ہے وہ ہسپیٹل کا اور ایمبولینس والا سلسلہ شروع ہوا اور شروع میں تو خود جب پرانی ایمبولینس لی تو وہ اپنی ایمبولینس خود چلاتے تھے تو ابھی آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا بڑا سیٹ اپ چھوڑ کے گئے ہیں کہ ان کو ایک صدر پاکستان کا عزاز دے کے گارڈ آف آنر کے ساتھ دفن کیا گیا تو بڑی زبردست آپ نے بات کی اور الحمدلللہ میں جو چاہ رہا تھا دار صاحب جو آپ ہمیں ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں پراپر جو گائیڈ کریں بیک یارڈ پورٹی گھروں میں جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ نے بڑا سمپل بتایا اور یہ تو تقریبا ہم نے دیکھ رہے تھے ہم کہ ہمارا 13-14 thousand کا اسٹیمیٹ ہے اور اس میں آپ پر منت جو ہے آف 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 مانت اگر آپ فور بے کے لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ چار مہینے بعد آپ انڈا لینے گے اس کا اور آپ اتنے پیسے کمانا شروع ہو جائیں گے اور دیفنیلی یہ بات میں جب یہ برگی بگے گی تو آپ کی جو انیشل جو فرس انیسمنٹ وہ بھی آپ کی واپس آجائے جائے